موسیقی 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 اس کے علاوہ دوسری بحثوں میں بھی صوفی سادنہ کے دیکھنے کو ملتا ہے کہاں سے آتی ہے یہ صوفی سادنہ مول روپ سے ایران کے لوگوں کی دین ہے پرسین لوگوں کی دین ہے اس چیز کو دھیان میں رکھئے گا صوفی سادنہ کا مول جو ہے وہ ایران ہے وہاں سے یہ سادنہ پورے ویسو میں فلتی فولتی ہے آگے بڑھتی ہے صوفی سبد کی بیتپتی دیکھی جائے سمجھی جائے تو یہ سبد کس سے بنائے بہت سارے لوگ الگ الگ اس کی بیاکیا کرتے ہیں الگ الگ اس کے جو ہے پتپتی کے شبد بتاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی سبد جو ہے صوف سبد سے بنا ہے اور اس صوف کا عارض کیا ہوتا ہے پھوس پھوس مطلب کچرا ایک طریقے کا کچرا ہی ہوتا ہے وہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوفی گھاس صوفی گھاس کیا کہلاتی ہے فوس کہلاتی ہے یہ سبد ان لوگوں کے لئے استعمال ہوتا تھا جو فوس یعنی کی ٹارٹ سے بنے ہوئے سوخے کچرے سے بنے ہوئے وستر پہنتے تھے کپڑے پہنتے تھے ایسے لوگوں کو جو ہے صوفی کہا جاتا تھا ایسے لوگوں کو لوگوں کے لئے جو سبد استعمال کیا جاتا تھا وہ تھا صوفی ایک طریقے سے یہ لوگ ویراغی کا جیون جیتے تھے ویراغی جیون کو بیتیت کرتے تھے اور اپنی دھار میں ایک سادنہ کیا کرتے تھے ایک اور اس کا ارث بتا دیتا ہوں صوف کا باستویک ارث کیا ہوتا ہے اون ایک ارث یہ لیا جاتا ہے ایک ارث ہوتا ہے فوس یا کچرہ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس کچرے سوخے کچرے سے بننے والی ٹارٹ کرتی صوف کا ایک ارث اون بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اس کی بیاکھیا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ویکتی یا جو لوگ اسپیسل پرکار کی یعنی کہ ایک ردی پرکار کی اون کے کپڑے پہنتے تھے جس کا کوئی ملیہ نہیں ہوا کرتا تھا اس پرکار کے کپڑے پہنتے تھے اور اپنی ایک الگ ہی ان کی بھکتی سادنہ تھی وہ صوفی کہلاتے تھے ایک اور ارث ہے اس کا کہ صوفی سبد بنا کس سے ہیں صوفی سبد بنا ہے صف سے اور صف کا ارث کیا ہوتا ہے ایک پنگتی کیسی پنگتی کن لوگوں کی پنگتی یہ پنگتی ہے ان سادکوں کی ان لوگوں کی جو شنی میں عشور کو ڈونڈتے ہیں سمجھ میں آئی بات صوفی سبد کی ایک اتپتی کے پیچھے سبد بتاتے ہیں صف اور اس صف کا ارث ہوتا ہے پنگتی یا آپ اس کو لائن بھی کہہ سکتے ہیں کیسے لوگوں کی پنگتی اور کیسے لوگوں کی لائن ہے جو شنی میں اپنے عشور کو ڈونڈتے ہیں اپنے پرماتما کو ڈونڈتے ہیں اور اس سے ملنے کے لئے ہر سمیں بیچین رہتے ہیں اسی سننے میں وہ کھوئی رہتے ہیں وہ لوگ کہلاتے ہیں صوفی ایک اور صوفی سبد کی اتپتی کا قارن بتایا جاتا ہے صوفی سبد بنا ہے اس سے صوفہ سے اور اس صوفہ کا ارث کیا ہوتا ہے چوکور آکار امارت اور اس سمیں میں پرسین اسٹائل میں جیسے ہمارے یہاں پر ہندوستان میں چوکور آر آکار کی امارتوں کو جنرلی کہا جاتا تھا چبوترا ایسا چبوترا جس کی ہائٹ کافی جاتا ہوتی ہے آپ گاؤں میں بغیرہ میں آج بھی دیکھتے ہوں گے مور یا پھر پکسیوں کو چگہ ڈالنے کے لئے ان کے صوفے کے بھوجن کی ویبستہ کرنے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں ایک چبوترا بناتے ہیں ہائٹ پر تاکہ وہ جو ہے پکسی بچ سکے کس سے دوسرے جنگلی جانوروں سے جیسے کتے اتیا دیئے ان سے اور اس کے اوپر ان کو چگہ ڈالا جاتا ہے اناز ڈالا جاتا ہے اور وہ یہاں پر بیٹھ کے بھوجن گرہن کرتے ہیں یہ چبوترے یا اس پرکار کی امارتیں جو ہے کافی ہائٹ پر ہوا کرتی تھی ساتھ آٹھ فٹ کی اونچائی پر ہوا کرتی تھی جنرلی اس کو بولا جاتا ہے گرامین بھاسا میں یا پھر ہماری ہندوستانی بھاسا میں چبوترا یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے جو صوفی مت سے پریریت تھے یا پرباوت تھے ان کی سادھنا بہت سرل ہوا کرتی تھی ان کی جو بھکتی کی پردتی ہے وہ بہت سرل ہوا کرتی تھی اور یہ لوگ جو ہے کوئی مندیر یا کوئی ایسی امارت کو نہیں چنتے تھے بلکہ سادھرن سے کسی چبوترے کا چین کرتے تھے اس پر بیٹھ کر کے اپنے ارادنا کیا کرتے تھے اپنے بھگوان کی بھکتی کیا کرتے تھے اس قرن سے مانا جاتا ہے کہ وہ بھکتی جو اون کے کپڑے پہنتا ہے اور چبوترے پر بیٹھ کر کے بھکتی کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے صوفی کہلاتا ہے صوفی کے لیے ایک سبد جو ہے چبوترے کے سٹائل میں بنا ہوا ایک آرکیٹیکچر ایک امارت جس کو صوفہ کہا جاتا ہے وہ صوفے کے قارن ان کا نام صوفی پڑا کچھ لوگ ایسی بیاکھیاں کرتے ہیں ایک اور بیاکھیاں ملتی ہے اسی صوفی سبد کی اتپتی کے پیچھے آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا بہت سارے سہروں میں بڑے سہروں میں صوفیہ نام سے سکولز ہوا کرتی ہے صوفیہ سکولز اور اس کی کافی زیادہ پاپولر ٹی بھی ہے صوفیہ سبد کا ارث ہی کیا ہے کیا وائس میں پرابلم ہے کیا کسی کو ایسا محسوس ہو رہا ہے میں ہی سر ٹھیک آ رہی ہے ہاں تو وہ اتربیج جی ایک بار ہے نا leave کر کے rejoin کر لیجئے یہاں بھی connection تو سب کچھ اچھا چل رہا ہے سب بڑیا چل رہا ہے میرے حساب سے پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی ریجن کی وجہ سے کوئی technical ریجن یا کوئی internet کی connectivity کی ریجن سے صوفیہ آپ نے ورڈ سنا ہوگا اسکولز کی ایک چین ہے صوفیہ ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے ودیہ صوفیہ یعنی کی ودیہ یا گیان تو کچھ لوگ ویاکھا کرتے ہوئے کہتے ہیں صوفیہ سبد بنا ہے صوفیہ سبد سے اور صوفیہ کا عرث ہوتا ہے گیان لیکن یہ عرث کہیں سیٹ نہیں بیٹھتا ہے کیسے سیٹ نہیں بیٹھتا ہے صوفی مطمئے کہیں پر بھی گیان کا جکر ہے ہی نہیں بلکہ وہ گیان کو تو کوئی مہتو دیتے نہیں ہے گیان کی بجائے وہ پریم کو مہتو دیتے ہیں لیکن ایک چیز سمجھنے میں آتی ہے کہ پریم کا عرث جب سمجھ لیتا ہے تو اس وقتی کو سواتا گیان ہو جاتا ہے جیسے کبیر کہتے ہیں ڈھائی اکسر پریم کے پڑھے سو پندیت ہوئے پندیت کا مطلب کیا گیانی وقتی تو یہ وقتی گیانی کب ہو جاتا ہے جب وہ پریم کے ڈھائی اکسر پڑھ لیتا ہے جب وہ پریم کے مہتو کو سمجھ جاتا ہے جب وہ پریم کے واسطوک عرث کو گرہن کر لیتا ہے وہ وقتی اپنے آپ میں گیانی ہے تو یہاں جا کر کہ اس کا جو دوسرا عرث ہم اگر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا بھاوارت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب جا کر یہ چیز کے لیے روتے ہیں کہ صوفی صد میں بھی صوفیہ صد سے بنا ہے اور اس صوفیہ کا عرث ہوتا ہے گیان یا ودیہ کسی بھی پرکار کی ایک اور اس کی بیاکشہ ملتی ہے دیکھنے کو صفحہ صد سے اور یہ صفحہ صد پرتیک ہوتا ہے کس کا پویترتہ کا جیسے ہم لوگ آج کل یوج کرتے ہیں صفحہ کی جگہ صاف ایک دم صاف مطلب نیٹ اینڈ کلین ایک دم پویتر ایک دم نرمل ایک دم صد ایسے لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے جن کا من صفحہ ہوتا ہے صفحہ کا مطلب صد ہوتا ہے جن کا من صد ہوتا ہے اور وہ اپنی سادنہ میں رت رہتے ہیں یہ لوگ جو ہے صوفی کہلاتے ہیں اور آپ نے ریکھا ہوگا جنرلی جتنے بھی صوفی بھکت یا صوفی صادق ہوتے ہیں وہ جیون کی باہری اولجنوں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں وہ اپنی بھیتری اولجنوں میں ہی مسگول رہتے ہیں بیجی رہتے ہیں بیست رہتے ہیں بھیتری اولجنیں کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی آتما کو کیسے ادھک ادھکتم سمیے میں کیسے عیشور سے کنیکٹ کرنا زیادہ سے زیادہ سمیے میں وہ جڑے رہتے ہیں سننے میں کھوئی رہتے ہیں اس سے اس بر سے اپنے پرماتما سے جس کو بھی وہ اپنا پرماتما مانتے ہیں اس سے وہ کنیکٹ رہتے ہیں اس سے وہ جڑے رہتے ہیں اس وجہ سے ان کو دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ان کا دنیاوی جو رشتے داریہ ہیں ان سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے ان کے بھیتر پویترتہ آتی ہے اسی وجہ سے ان کے بھیتر ان کا جو من ہے ان کا جو دل ہے وہ صاف ہوتا ہے تو اس پرکار سے بھن بھن پرکار کی صوفی سبد کے پیچھے مانت آئے ہیں اور بہت سارے جو ہے اس سبد کی اتپتی کے کارن بتائے جاتے ہیں کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو آنالہت میں اپنے عشور کو کھوجتے ہیں اور جان کو مہتو نہیں دیکھ کر کہ پریم کو مہتو دیتے ہیں اگر ان کی ویچار اور وستر بوسا کی بات کی جائے تو وہ لوگ پہنتے ہیں ٹارٹ کے کپڑے بہت ہی معمولی ٹائپ کی گھاس ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کچرا سمجھتے ہیں جس کو ہم لوگ فوس سمجھتے ہیں اس پرکار کی بھی اس بوسا وہ لوگ پہنتے ہیں اور ایک لمبا چوگا ہوتا ہے یا تو کالے رنگ کا یا سفید رنگ کا وہ چوگا دھارن کرتے ہیں اور ہر سمیں کھوئے رہتے ہیں اپنے آپ میں اس پرکار کے دکھنے والے لوگ کیا کہلاتے ہیں سوفی کہلاتے ہیں یہی سوفی مت یا یہی سوفی وچار دھارہ اسلام کے سائطے میں کہلاتی ہے تصوف اسلامی سائطے میں اس کو کیا بولا جاتا ہے تصوف اس ورڈ کو بھی دھیان میں رکھئے گا اسلامی سائطے میں سوفی وچار دھارہ کو بولا جاتا ہے تصوف جس کا حرث ہوتا ہے اپنے آپ میں کھوئی رہنا اپنے آپ میں لین رہنا اور وہ وقتی جو اپنے آپ میں لین رہتا وہ کہیں کہیں کنیکٹ ہوتا ہے کس سے پرماتما سے سنی سے کنیکٹ ہوتا ہے جیسے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا کہ ہمارے بھرتی درسن میں یہ کلپنا کی گئی کہ ایک برماند برکتی کے بھیتر بھی موجود رہتا ہے وہ پرتینیدی ہے ہر ایک سریر جو ہے برماند کا پرتینیدی ہے اس کے اندر بھی وہی شنی کی استطی ہے جو باہر برماند میں دکھائی دیتی ہے ہم بھوتا اسلام میں بھی ایسی کوئی وچار دھارہ یا ایسی کوئی اوڈھار نہ ہے اور اسی کے انسار اس وچار دھارہ کو تصوف کا کہا گیا ہے جو لوگ اپنے آپ میں کھوئی رہتے ہیں جو اپنے آپ میں مسگول رہتے ہیں ان لوگوں نے پریم کو زیادہ مہتو دیا اس لیے ان کا سائتے کیسا ہے پریم مارگی سائتے یا پریم آخیانک سائتے ہیں آخیان کا مطلب ہوتا ہے کہانی پریم آخیانک ورڈ کس سے بنا ہے پریم اور آخیان سے آخیان کا مطلب ہوتا ہے کہانی یا کتھا جس کو آپ گاتھا بھی کہہ سکتے ہیں صوفی پرماتما کو پریم کا سوروپ مانتے ہیں کس کو پرماتما کو کہ وہی جو ہے پریم کا آدھار ہے وہی پریم کا سروت ہے وہی سے پریم کی اتپتی ہوتی ہے اور وہ پریم ہمارے اندر موجود رہتا ہے کسی نہ کسی روپ میں چاہے کئی بار آپ جو ہے ایک ماں کی روپ میں محسوس کرتے ہیں کئی بار آپ ایک پیتا کی روپ میں محسوس کرتے ہیں کئی بار آپ ایک دوست کی روپ میں محسوس کرتے ہیں کئی بار آپ ایک ششے کے روپ میں محسوس کرتے ہیں بھن بھن پرکار کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کے مادیم سے یہ پریم ہمارے اندر موجود رہتا ہے جندہ رہتا ہے کسی نے کسی روپ میں وہ پرکھٹ ہوتا ہے پریم کا مطلب پہلی پریم کا پہلا تطوہ ہی کیا ہے لگاؤ کسی کے پرتی ہمارے مند میں لگاؤ پیدا ہوا اس کا عرد کیا ہے پریم کے بیچ انکورت ہو رہے ہیں پریم کی دھارنا جو ہے سنکلپ بن رہی ہے دیرے دیرے یہ لوگ عشور کو پریم کا صورت مانتے ہیں اور اسے پریم کے دوارہ پانے کی بات کرتے ہیں پریم کے دوارہ عشور تک پہنچنے کا راستہ ڈونڈتے ہیں اور یہی راستہ کیا کہلاتا ہے سادنہ کے استطی میں توفیت کہلاتا ہے پریم کی پیر یہ سادنہ کا سب سے بڑا سنبل ہے سنبل کا عرض کیا ہوتا ہے سہارا اور پریم کی پیر کا ارث کیا ہے پریم کی پیر کا مطلب جب آپ کسی سے پریم کرتے ہیں تو اسے پانے کی اچھا آپ کے بھیتر ہوتی ہے جیسے آپ نوکری سے پریم کرتے ہیں تو آپ کے بھیتر نوکری کو پانے کے لیے پوری ہر سمجھ جد و جہد رہتی ہے ہر سمجھ آپ کے من میں آپ کے دل و دماغ میں ایک ہی بیچار چلتا ہے کہ ہمیں بس نوکری چاہیے ٹھیک ویسا ہی کسی کو بھی پانے کی اچھا جو ہوتی ہے کیوں ہوتی کیونکہ وہ اس چیز سے اس بات سے اس صدانت سے اس وقتی سے پریم کرتا ہے لگاؤ ہوتا ہے اس کی بھی تر اس لیے وہ اس کو پانے کی کوسس کرتا ہے ٹھیک ویسے ہی عیشور کے سمبند میں اور سادنہ کے سمبند میں ہیں جب آپ کسی کو عیشور مانتے ہیں کسی کو اپنا ہارڈ اینڈ فاسٹ تارگیٹ مانتے ہیں کسی کے آپ ڈائی ہارڈ فین ہوتے ہیں کسی کے آپ ایک طریقے سے کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پانے کی اچھا من میں گونجتی رہتی ہیں سادنہ کے استطی میں یہی پریم کی پیر ہے کسی کو پریم کی پیر کہا گیا ہے کسی کو پانے کی اچھا اور یہاں پر سادنہ ہے اس کا مطلب دھرم ہے اور دھرم میں کس کو پانے کی اچھا ہوتی ہے اپنے پرماتما کو پانے کی اچھا ہوتی ہے یعنی کی صوفی ویقتی ہر سمیں کس کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے پرماتما کے بارے میں سوچتے ہیں اور سوچنے کا طریقہ ہی ان کا کیا بنتا ہے جیون جینے کا طریقہ بن جاتا ہے جیون جینے کا شلیکہ بن جاتا ہے مطبعہ اس دھرم کے کوئی صدانت کوئی مول دھرنا ہی نہیں ہے لیکن جو جیون ہے ایک ویکتی کا اپنے عیشور میں کھوئی رہنا اپنے پرماتمہ کی پرابطی کے لیے ہر سمیں من وچن اور کرم سے لگے رہنا رت رہنا یہی اس صدانت کے کہہ سکتے ہیں کہ باہری روپ ہے ویکتی اپنے آپ میں کھویا ہوا اپنے آپ میں ہی مشغول رہتا ہے کچھ کھوجتا رہتا ہے نیرنتر لگاتر وہ سننے کی اور کاکتا رہتا ہے سننے سے اس کو امید ہے آسا ہے کیوں ہے کیونکہ اس کا پرمی وہی ہے جس کو وہ پرابط کرنا چاہتا وہ اس کو سننے میں دکھائی دیتا ہے اس وجہ سے پرم کی پیر ان لوگوں کا سنبل ہے سہارا ہے اور اسی کے سارے یہ اپنی جنرگی دیتے ہیں اس دھارہ کے ادھیکانس کبھی ہونے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا سہیتے کی اس دھارہ کے ادھیکانس کبھیوں نے لوگ پرچلک پریم آکھیان چن کر انہیں اس پرکار سے کعویے کا روپ دیا ہے کہ لوگ پریم کے مہتو کو پہچانے پہلی چیز تو پریم کا ارث سمجھیں اب پریم آکھیانک تو ویر رساتمک بھی ہو سکتے تھے اور ویر رساتمک بات سے بھی وہ لوگ جو ہے ویاکھیائی کر سکتے تھے لیکن ان کو اپنے چریت نائیک کو ویر نہیں بتا کر ماتر بھومی سے پریم کریں یا پھر کسی پرٹیکولر کسی انسان سے پریم کریں یا کسی بھی چیز سے پریم کریں وہ اس پریم کو پراپٹ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے وہ حد سمجھانی ہے ان کو حد کے پار بھی ہو جا سکتا ہے وہی چیز ان کو سمجھانی ہے اور اس چیز کو سمجھاتے ہوئے وہ کیا است tamaq کرنا چاہتے ہیں کہ پریم کا جیون میں کتنا مہتو ہے پہلی چیز دوسری چیز پریم کے مہتو کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ انٹرن علی وہ اپنے سدھانت کی جس سدھانت پہ وہ خود چل رہے ہیں توفی مطبی توفی مطبی اور مسلم دھارم کی بیاکیا کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں اور یہ دونوں باتیں اپنے آپ میں سمبندت ہے کس سے؟ بھکتی سے اور ان کی بھکتی کا پرکار کیسا ہے؟ توفی کریکٹ بات سمجھ میں آئی لوگ پر چلی پریمہ کھانوں کو پریم کی کہانیوں کو جو پہلے سے جنتہ میں موجود تھی جس کو جنتہ بھلی بھانتی جانتی تھی پریچت تھی ان چریتروں سے ایسی کہانیوں کو اٹھایا اور اس کہانیوں میں اپنے سوفی مطب کی سدھانت ڈالے سوفی مطب کی دھارنہیں ڈالی اس میں اور اسی کہانی کو ایک دوسرے طریقے سے پرستود کیا مول کہانی وہی رکھی اسٹریکچر وہی رکھا جیسے پدناوت پڑھتے ہیں آپ تو اسٹریکچر وہی تھا جو پہلے سے لوگوں میں موجود تھا کہ کس طرح سے ناغمتی اپنے پتی کی پرتکشا کرتی ہے اور اس کا انتظار کرتے کرتے مرنے کی پہنچ جاتی ہے اور کس طریقے سے رتن سین ایک سندر نگری کو چھوڑ کر کے اور جوگی بن جاتا ہے اس کو پانے کے لیے اپنے پریم کو پانے کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو پانے کے لیے وہ ساتھ سمندر پار کر جاتا ہے تمام کٹھنائیوں کو پار کرتا ہوا وہ اس تک پہنچنے کی کوسس کرتا ہے اور انتظار گتوہ اس کو پرابت کر بھی لیتا ہے پرابت کرنے کے بعد میں اس سے وہ پھر بچھڑ جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ کوسس نہیں چھوڑتا ہے ایک بار پرابت کر لیا اس کے بعد وہ بچھڑ گئی پھر بھی وہ کوسس کرتا ہے دوسری بار اور دوسری بار بھی اس کو پرابت کرتا ہے دوسری طرف ویلین کے طور پر کسی کو بتایا راگہو چیتن کو بتایا یا مان لیجیے کسی اور وقتی کو بتا دیتا ہے تو پھل جی کو بتایا ان کے مادیم سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ پریم کی مارگ میں عبرو دھک بنتے ہیں بادھک بنتے ہیں ان لوگوں کی جندگی کا سار کیا ہوتا ہے وہ بھی لیکھک اور رچناکار ساتھ ساتھ میں اسپسٹ کرتا جاتا ہے لوگ پرچلیت پریما کھانو کو اٹھا کر کے ان کو ایک ایسا کب ویروپ دیا گیا جس سے کہ لوگ پریم کی مہتو کو پریم کی امپورٹنس کو سمجھ سکے اور اپنے آپ کو پریم میں لگا سکے اپنے آپ کو پریم کی مارگ سے بھگوان کی پرابتی میں لگا سکے یہ ان کا پرمو خوددش ہے تھا اس طریقے کی رچنائیں لکھنے کے لیے اس طریقے کی ساہیتے کو لکھنے کے لیے آگے بڑھیں جان رکھنا مول سروب کہاں سے آتا ہے ایران سے آتا ہے سوفی فقیروں نے ہندو سادھوں کے رہن سہن رنگ ڈھنگ بھاسا اور وچار سہلی کو اپنا کر اپنے ہردے میں ادارتہ کا پریچے دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے دھرم کے ساتھ یا پھر ہمارے دھرم کی کچھ چیزوں پر ایک طریقے کا ارسویکار کا سور اٹھایا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سٹارٹ میں جب سوفی امت کے بارے امپڑ رہے تھے ریمہ سری ساکھا کے بارے میں پڑ رہے تھے تو یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ کھنڈن منڈن کی وچار دھارہ سے دور رہتے ہیں اگر ان کے بھیتر کھنڈن منڈن جیسی وچار دھارہ ہوتی تو یہ جرور پہلے سے موجود کسی وچار دھارہ کو کیا کرتے توڑتے اس میں کمیاں بتاتے اس کی نکاراتمک چیزوں کو انگیت کرتے ان کا ویسا کوئی ادیش یہ نہیں تھا انہیں کسی چیز کا کھنڈن نہیں کرنا تھا اور اس کی جگہ اپنے آپ کو یا اپنی بات کو اسطحپک نہیں کرنا تھا یہ لوگ تو سیدے سپاٹ سبدوں میں کہوں اپنے جو دھارمیک مارگ تھا ان کا سادنا کی پردتی تھی بس اسی کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے لوگوں کو وہ پریم مارگ کی سادنا سمجھانا چاہتے تھے اس لیے صوفی مطب کے سائٹ میں آپ دیکھیں گے تو کسی دھرم کے پرتی کسی سمپردائے کے پرتی کوئی کٹرتا نہیں ہے کوئی ویر ویرود نہیں دکھائی دیتا ہے اس سائٹ میں کیونکہ ویر ویرود آیا تو وہاں پر پریم اپنے آپ ہی کیا ہو جاتا ہے چھٹک جاتا ہے دور ہو جاتا ہے ان کو تو سابط کرنا تھا کہ پریم کے مادیم سے آپ کچھ بھی پرابت کر سکتے ہیں ایشور تک کو پرابت کر سکتے ہیں تو ایشور سے بڑی چیز تو ہو ہی کیا سکتے ہیں خندن مندن کی وچاردارہ یہاں نہیں ہے اور نہ ہی ہندو دھرم پر کسی پرکار سے کٹھارا گھات کیا گیا ہے کسی تتھے کو گلت بتایا گیا ہے کسی دھرنا کو گلت بتایا گیا ہے یا پھر کسی بات کو گلت بتایا گیا ہے ایسا سووی سائٹ میں نہیں دکھائی پڑتا ہے بلکہ ان لوگوں کی جو ہندو سادو سنیاسی ہوئے ہیں ان لوگوں کی بات کو ان لوگوں کے رہنسین کے طریقے کو ان لوگوں کی بھاشا شیلی کو یہ لوگ اپنے سائیتے میں اسطحان دیتے ہیں اپنے یہاں پر اس کا پریوک کرتے ہیں اور پریوک کرتے ہوئے اپنی بات کو کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑی ویسیستہ ہے سوفی سائیتے کی کو سمنوے کرنا سکھاتا ہے ان لوگوں نے اپنی سنیہ سکت پریم مادھوری یکتبانی سے بھارتی جیون کی گہرائی کو چھوا ہے کیونکہ بھارتی جیون میں بھی پریم کا مہتو بہت زیادہ رہا ہے مل جل کر رہنے کی سنسکرتی ہے ہماری وسودیو کٹوم بکمو جیسی بھاونا رکھنے والی سنسکرتی ہے ہماری پریم کا مہتو لوگ پہلے ہی جانتے تھے لیکن یہ ایک نیا سنسکرن تھا لوگوں کے لیے پہلے تو یہ تھا کہ پریم کے مادھیم سے ہم اپنے جیون کو صدار سکتے ہیں یا پریم کے مادھیم سے ہم اپنے رشتوں کو صدار سکتے ہیں اپنے ریلیشنز کو مجبوط کر سکتے ہیں لیکن اب اس مدھ کے حساب سے پریم کے مادھیم سے نہ صرف اپنے جیون کو بلکہ کئی اور لوگوں کے جیون کو بھی ہم صدار سکتے ہیں ان میں بھی پریورتن لا سکتے ہیں پریم کے مارک پر چلتے ہوئے ہم پرماتما تک پہنچ سکتے ہیں ایسی قابلیت یہ مدھ استحابت کرتا ہے اس سمیہ کی جنتا آپ کو پتا ہے بہت ساری مسلم آکرمن ہوئے تھے بہت سارے لوٹیروں کے آکرمن ہوئے تھے اور لگاتار ہو رہے تھے تو اس ترست جنتا کے بھیتر اس پیڑیت جنتا کے بھیتر ایک طریقے سے مرہم لگانے کا کام کیا ان کے ہردے پر جو بھی خرونچے آئی تھی دھرم کو لے کر کے سادنہ کو لے کر کے رشتوں کو لے کر کے یا اپنے پرتینڈیوں کو لے کر کے پرتینڈی مطلب اپنے راجہ کو لے کر کے ان لوگوں کے اس ہردے پر آئی ہوئی خرونچوں پر ملہم لگانے کا کام صوفی سائد کے نے کیا ایک طریقے سے سہارہ دیا بھارتی جنتا کو بھارتی جن مانس کو اور ہندو یون کی بھید بھاو کو دور کرنے میں مہتپون یوگدان دیا ایک طریقے کی مصریت سنسکرٹی کو ڈیولپ ہونے کا ایک اوسر دیا ایک چانس دیا ابھی تک اسلام بھارت میں پرویش کرتا ہے اور پہلی ہی وچار دھارہ کیا بن جاتی ہندو لوگوں کی یا بھارت میں رہنے والے لوگوں کی وہ وچار دھارہ تھی کہ اسلام ہمارے خلاف ہے یا اسلام سے جڑا ہوا ہر ایک وقتی ہمارا سترو ہے وہ ہمیں الگ نجریے سے دیکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کا دھرم ان کا دھرم ختم ہو جائے اور وہ سب لوگ ہمارا دھرم سوکار کریں اس پرکار کی جو نکاراتمک وچار دھارہ تھی اس نکاراتمک وچار دھارہ کو صوفی مت یافی صوفی سائتے نے دور کرنے کا بھرسک پریاس کیا اور کچھ حد تک یہ لوگ سفل بھی ہوئے ہندو یمن کے بیچ جو بھید بھاو کی استطیا بن گئی تھی ہندو مسلمانوں کے بیچ ہندو اور جو بھی باہر سے اکرمنکاری ہوئے ہیں زیادہ تر مسلم اکرمنکاری تھے ان کو یون بولا جاتا تھا ان کے بیچ جو ایک درار پیدا ہو گئی تھی دھرم کو لے کر کے مت کو لے کر کے صدحانتوں کو لے کر کے اس درار کو بھرنے کا کام صوفی سائتے نے کیا لوگوں کو ایک اوسر دیا اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو مسلم دھرم کو بھارتی جن مانس کے دل و دماغ میں بٹھانے کا سب سے جو بہترین کاریر کیا وہ صوفی سائتے نے کیا صوفی مت نے کیا کیونکہ لوگ پریم کو مہتو دیتے تھے اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ باہر سے جو بھی آکرمنکاری آرہا ہے اسپیسلی مسلمان آکرمنک کرنے والے ان کو کھونخار درندہ یا پھر مانا و سبیتہ کا جو ہے بھاکشک سمجھا جاتا تھا مانا جاتا تھا اس ویچار دھرہ کو کہیں نہ کہیں کم جور کیا ہے صوفی سائتے نے فریم کے مادیم سے اس مطمہ نہ صرف سائتے کو صرف سائتے ہی نہیں بلکہ ہر پرکار کی کلاؤں کو پرباوت کیا آپ آرکیٹیکچر دیکھیں اس وقت کا آپ اس وقت کی للت کلائیں دیکھئے ہر ایک کلہ کو اس مطنے صوفی مطنے پرباوت کیا کیونکہ ہمیں صرف سائتے پڑھنا ہے تو ہم صرف سائتے کے بارے ہم بات کریں گے لیکن سمجھی کلاؤں کو کیونکہ کلائیں منوشے کے ہردے سے جن ملیتی ہیں اور فریم بھی منوشے کے ہردے سے نشرت ہوتا ہے نکلتا ہے اس کا بھی جو ہے نا سروت کیا ہے فریم کا سروت کیا ہے منوشے کا ہردے کلاؤں کا بھی سروت کیا ہے منوشے کا ہردے تو جیسا وقتی اپنے دل سے محسوس کرتا ہے اسی کو وہ کلاتمک انداج میں پرستود کرتا ہے اسی کو وہ کلاتمک تیور میں سب کے سامنے رکھتا ہے تو اس مت نے نہ صرف ساہیت تکو بلکہ ساہیت تکے علاوہ جتنے بھی کلائیں تھیں جتنے بھی پرفارمنگ آرٹ تھی ان سب کو بھی پرباوی کیا آرکیٹیکچر دیکھیں گے آپ تو صوفیت کا پرباو دکھائی دیتا ہے اب پینٹنگ دیکھیں گے تو اس میں بھی صوفیت کا پرباو ساپ ساپ سے دکھائی دیتا ہے ان سے پہلے راجہ کو جو ہے ایک یودہ کے طور پر ہی دکھائی جاتا تھا اب راجہ کو ایک پریمی کے طور پر دکھائی جانے لگا اور وہ جو لکشن دکھائی دیتے ہیں اس میں پریمی والے وہ لکشن صوفیت سے پرباوی تھے وہ کوئی انسانی سریعت سے پریم نہیں کر کے بلکہ انلہک میں بلکہ سننے میں کسی سے پریم کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سمجھ رہے ہیں یہ اس پرکار کا جو ہے نا جو پرباو ہے وہ صوفی سائت کے سے صوفی مت سے آتا ہے بھن بھن کلاو میں صوفی مت کے پرباو کا سائت کے لوگ جیون کو بہت ہی سرلتہ سے پرستوط کرتا ہے آپ دیکھیں گے جائسی کا لکھا ہوا خطبن کا لکھا ہوا منجن کا لکھا ہوا اسائید کا لکھا ہوا یہ تمام پرکار کا جو سائتے ہیں وہ جن جیون کو اپنے بھیتر اتارتا ہے جن جیون کا ایک ایسا اسکیچ کھینچتا ہے ایک ایسا اسکیچ بناتا ہے جو صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس سمیے کا بھارتی ہے سماج اور اس سماج کا جیون کیسا تھا لوگ کتنے انوبھوی تھے لوگوں کا ویوہار کرنے کا طریقہ کیا تھا اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے پرستوط کرتا ہے صوفی مت کا سائت تھے یا پھر پریما سرائی سائت کیا جو مدیکال کا پریما سرائی سائت ہے وہ جن جیون کو بہت ہی سرالتہ کے ساتھ بہت ہی مدورتہ کے ساتھ وہ اپنے سائتے میں اسسان دیتا ہے اور اس کو پرستوط کرتا ہے ہمار spirit hiss کشورت ی componی بہت ہی overlooked کو mansار